بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی این ایڈر ولوگ اور اس ولوگ میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں سکن وائٹ کڑائی کی ریسپی اگین اور اس سکن وائٹ کڑائی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جو مسالہ جات چاہیے اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے گرم مسالہ کالی میرچ لسندر کا پیسٹ سفید میرچ نمک سکھا دھنیا کا پاورڈر زیرہ گھی آلپر کریمز اور پیاس اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک کڑائی گرم کریں گے اس میں گھی آٹ کر دیں گے اور گھی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب گھی گرم ہو جائے گا اس میں ہم پیاس آٹ کر دیں گے اور پیاز کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم پیازوں کا پیسٹ تیار کریں گے اس کے لیے ہم لے رہے ہیں چکن اور چکن ہمارا فائیو گیزی ہے چکن کو ہم نے چھتر واش کر لیا سب سے پہلے واش کرنے کے بعد ہم اسے دیچکے میں ڈالیں گے دیچکے میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں تقریباً ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے ایک گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز کا پیسٹ آٹ کر دیں گے پیاز کا پیسٹ پیاز کا پیسٹ میں نے گرانڈر میں گرانڈ کیا ہے آپ چاہیں تو پیاز چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے اس کے بعد میں نے اس میں دہیں آٹ کر دیا دہیں آٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے بعد میں اس میں 2 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ آٹ کر دیا ہے لسن اثرہ پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں میں گرم پیسٹ دو ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے خشک دنیا پاورڈر ڈ کیا ہے خوشک دنیا پاورڈر میں خودتام کرنے کے د ہ Isaac بزار والا مجھے اچھا نہیں اور خشک wasn понی ڈیا نہیں ہے اس لیے betray AJcam اس لیے اب جدcile جب کہ کفر میں اس جب کی تیار کریں اس کو بگرم یہ ہے اس کے بعد میں پیسٹ ایڈ کروں اس میں بلاک پیپر دنیا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد وائر پیبر تقریبا نکھو ٹو ٹو ٹیبل سپون ان پر اچھی طرح بھون لیں جنو اور بھوننے کے بعد اچھی طرح کر دیں گے اور پھر اچھی طرح ڈے کریں گے پھر سکر کریں گے پھر اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے پھر یہ آئل چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اسے ہوتار لیں گے اور پھر ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے ڈیش آٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی دکھائیں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کریم ایڈ کی ہے اب ہم اسے تھوڑی سی آنچ ہلکی کر کے اس کو اچھی طرح بھونوں گی اور بھوننے کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گی اس کے بعد ہم اس میں دنیا اور بدین ایڈ کیا ہے اور اس کو دم پر رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے اور دم پر رکھنے کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک آ چکی ہے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اتفاد بتاؤں کہ آج ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بازار سے تکے مگوائے ہیں ساتھ ہم نے کباب مگوائے ہیں اور ساتھ ہم نے ملائی بوٹی مگوائی ہے تو یہ کھانا میں نے سارا مہمانوں کو سرف کیا ہے تو مہمانوں کو تو بہت اچھا لگا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا یہ میرا ویلوگ ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ لازمی کریں اور یہ آپ لوگوں کی ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے جو آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں